اسلام علیکم دوستو کیسے ہوں مجھے امیدی گاب سوسی ہوگئے نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر آدھر ہو چکے ہیں اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں اور کوئیتی خبروں سے پل پل کے لیے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں کیونکہ میں آپ کو اس میں کافی زیادہ امپورنٹ جو ہے انفرومیشن دینے والا ہوں اگر آپ کو الیگل طریقے سے رہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتی زیادہ یہ ویڈیو ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ میں آپ کو الیگل طریقے سے ضرور رہتے ہوں ان کے بارے میں بڑی ایک اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے بارے میں بتانے والا ہوں اور دوسری بتانے والا ہوں جو ابھی اپ فلائٹ چالوں ہونے والی ہے اس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دینے والا ہوں تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانے چاہوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے آ رہے ہیں جب تو چینل پر سبسکر کر لیجئے اور ساتھ ایک بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے تاکہ ان فیچر آپ کو لیٹ ایک اپ ڈیٹ ملتے رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو ویزا کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے اللیگل طریقے سے جو لوگ رہتے ہیں اور کس طرح سے اللیگل ہوتے ہیں ان کی حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں ابھی جو ہے بارہ سوری بائیس مصری اور چھے قویدیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ویزا کا کاروار کرتے تھے اور وہ اس طرح کا ویزا کا کاروار کرتے تھے جو لوگوں کو بلاتے تھے بلانے کے بعد میں ان کو بھیج دیتے تھے کہیں بھی یعنی کہ پاسپورٹ اپنے پاس میں رکھا ان کو اللیگل طریقے سے وہاں پہ پہ پوچھایا پوچھانے کے بعد میں وہ کہیں کام کرنے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کس طرح سے کام کرنے ہیں تو ایسے لوگوں کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے اور یہ ابھی جو ہے پہلے بھی کافی لوگوں گرفتار کیا گیا ہے یہ دوارہ سے کیا گیا ہے اگری اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہے جو ہے ابھی سری لنگا کی جو فلائٹ ہیں وہ جلدی ہی چالو ہونے والی ہیں جیسے کہ آج کی ریٹ سے بتایا تھا کہ سری لنگا کے لیے جو چالو ہونے والی ہیں شیخ ناشین نے بتایا تھا اور انہوں نے حوالہ دیا تھا اس چیز کا کہ جلدی ہی سری لنگا کے لیے جو ہے وہ فلائٹیں چالو کریں گے اور انشاءاللہ انڈیا کے لیے بھی چالو کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے اور انٹرنیشنل ائرپورٹ سے یہ سارے فلائٹیں جو ہیں اوڑیں گی اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں کافی سارے لوگ بھائی بندوق جو ہے کورشن بھی کر رہے تھے اس طرح کے کہ بھی چار فلائٹیں جو ہیں انڈیا کے لیے وہ چلیں گے تو کتنے لوگ اس میں جا سکتے ہیں تو اس چیز کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں چار فلائٹیں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے لوگ اس کے اندر جا سکتے ہیں کتنے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ خالی گویس سے چار چلنی ہیں باقی ساری کنٹریوں سے جو انڈیا کے لوگ فسو ہوئے ہیں ساری کنٹریوں میں چل رہی ہیں کسی میں چندس کسی میں آٹھ کسی میں دو تو اس طرح سے سب ہی دیسوں سے لوگ آ رہے ہیں تو اس لیے چار فلائٹیں ابھی کوئی سے آئے گی اور تقریباً ایک سو ستر اسی غریب ایک فلائٹ کے اندر بندے آئیں گے اب آپ حساب خود لگا سکتے ہیں کس طرح سے کتنے بندے آ سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے کوئی نیو اپڈیٹ آتی ہے تو انشاء اللہ میں آپ کو بتاؤں گا اب اگلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو انلیگل طریقے سے لوگ رہتے ہیں ان کے حوالے سے ایک اپڈیٹ آیا ہے اور یہ جو اپڈیٹ ہے اس طرح کا اپڈیٹ ہے جو فیملی ویزا ہوتا ہے کافی سارے لوگ جو ہے اس ویزا پہ جاتے ہیں اس ویزا پہ جانے کے بعد میں جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یعنی کہ فیملی ویزا پہ گئے گھر میں گئے گھر کھاتی ویزا میں اور وہاں سے بھاگ گئے دوسری جگہ کام کیا جا کے انلیگل طریقے سے ہو گئے اگر اس طرح سے کوئی بھی بندہ ویزا ایشو کرتا ہے وہاں پہ اگر کوئی بھی کافیل یا کمپنی والا یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی بندہ ویزا ایشو کرتا ہے اور بندے گوبھلاتا ہے اور وہ انلیگل طریقے سے ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس پر فائن پڑے گا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جو بیزا دے گا اور دوسری بات جو لوگ انلیگل ہوگا جو بھاگے گا اس طرح سے کام جہاں پہ گیا وہاں سے علاق کام کرے گا تو وہ بھی اس کے اوپر بھی فائن بڑا پڑے گا تو یہ بھی بڑی اپ ڈیٹ تھی اور یہ جو ہے جلدی ہی لاغو کر دیا گیا ہے اس طرح سے ساری چیزیں چل رہی ہیں اگر آپ اس طرح سے کہیں بھی کام کرتے تھے یا کرنے والے سوچ رہے تھے تو آپ اس چیز سے علاق ہو جائیے کیونکہ آپ کو کافی بڑی پرولم ہو سکتی ہے اور یہ جو چل رہی ہے جو لوگ انلیگل طریقے سے جو کام چھپکے ابھی بھی کر رہے ہیں تو ان کے جو ہے ہو سکتا ہے ان کو بڑی پرولم آ جائے اگر آپ تیس طرح سے وہاں پہ کام کرتے ہیں قوت کے اندر تو آپ اس چیز سے ساتھان ہو جائیے کیونکہ اگر آپ بھاگ ہوئے ہیں تو آپ کے خلاف بھی کڑا جو ہے قدم اٹھائے جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے خلاف جو ہے کڑی کا روائی کی جائے فائن مولارے ڈال دیے جائے وہ قوت گورنمنٹ پر دیبینڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ کے جو ہے کفیل اور آپ کی کمپنی جہاں سے آپ بھاگے ہیں تو ان کے اور بیچ میں آپ کا کیا رہا تو وہ ساری چیزیں دیبینڈ کر دیں جب آپ ملیں گے کفیل ملے گا ساری چیز دیبینڈ کرتے ہیں تو یہ کچھ نئی اپڈیٹ تھی سوچے گا آپ لوگوں تک پہنچا جائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل پر بہلی واضح دی چینل آپ کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ان فیچر آپ کو لیٹر شکر ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جھوڑ رہیں تو چلیے پھر ملیں گے اس ویڈیو میں دفتہ کلی ہیں آپ اپنا خیال لکھیں آپ اپنے فیملے والے اپنے خیال لکھیں ٹیک کیا بائی بائی